اسلام علیکم فرینڈز میرے نام ہے بلال ہان اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج مکسٹر امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی سوڈیو میں ہم ایکسرسائز 2.4 یونٹ نمبر 2 کو حل کریں گے تو اس ایکسرسائز میں ہم نے اضافقل بذریہ تقسیم علوم کرنا ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اوور ٹائم ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس جو فرسٹ کویسٹن ہے اس میں ہمارے پاس ہے ٹین ٹونٹی اور تھرٹی تو کیونکہ اس کا ہم نے اضافقل بذریہ تقسیم علوم کرنا ہے تو ہم نے اس کی تجزی شروع کر دینا ہے یہ دس ہے یہ بیس ہے یہ تیس ہے تو سب سے پہلے ہم دو پہ تقسیم کریں گے دو پانچ بار دس دو ایک بار دو دو زیرو زیرو دو ایک بار دو اور دو پانچ بار دس اب دوستو ہمارے پاس پانچ دس اور پندرہ ہیں پانچ جو ہے وہ بھی دو کے پہاڑے پہ نہیں ہوتا اور پندرہ بھی نہیں ہوتا لیکن دس ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ادھر دو لکھنا ہے پانچ دو پہ نہیں ہوتا اس کو ایسے ہی نیچے لکھ دینا ہے دو پانچ بار دس اور پندرہ بھی اسی طرح نیچے آجے گا اب ہمارے پاس پانچ پانچ اور پندرہ ہیں دوستو یہ تینوں رقمیں دو پہ تقسیم نہیں ہوتی دو کے بعد ہمارے پاس تین کا ٹیبل ہے تو ہم نے دیکھ رہے ہیں ان تینوں میں سے کوئی تین پہ تقسیم ہوتی ہے پانچ اسی طرح آجے گا یہ پانچ بھی اسی طرح آجے گا اور تین پانچ بار پندرہ اب یہ پانچ ہے تو پانچ نے پانچ پاری تقسیم ہونا ہے پانچ ایک بار پانچ پانچ ایک بار پانچ اور پانچ ایک بار پانچ اس طرح یہ ہماری تجزیر کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب زوزافکل نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو اجزائے ضربی ہیں ان کو لکھ لینا ہے دو ضرب دو ضرب تین ضرب پانچ اب ہم نے ان سب کو آپس میں ضرب دینی ہے اور ہمارا ضرب کل نکل آئے گا دو دو بار چار چار تین بار بارہ بارہ پانچ بار ساٹ تو پہلے سوال کا ہمارا جواب آجے گا ساٹ اسی طرح اب ہم کوئیسٹن نمبر ٹو کو حل کرتے ہیں دوستو اس میں ہمارے پاس پچیس ہے یہ دو پہ نہیں ہوتا یہ ایسے ہی آجے گا اب تیس کو ہم کریں گے دو ایک بار دو اور دو پانچ بار دس یہ پچاس ہے دو دو بار چار اور دو پانچ بار دس اب یہ ہمارے پاس آگیا ہے پچیس پندرہ پچیس دو پہ کوئی بھی نہیں ہوتا جبکہ پندرہ جو ہے وہ تین پہ ہو جاتا ہے پچیس کو ہم اسی طرح لکھیں گے تین پانچ بار پندرہ اور یہ پچیس بھی اسی طرح آجے گا اب یہ پچیس پچیس اور پانچ ہے تو یہ پانچ پہ ہی تقسیم ہوں گے پانچ پانچ بار پچیس پانچ ایک بار پانچ اور پانچ پانچ پر پچیس پانچ پھر پانچ پہ ہی ہوگا پانچ ایک بار پانچ اور پانچ ایک بار پانچ تو اس طرح یہ ہمارے پاس آجے گا دو زرب تین زرب پانچ زرب پانچ تو ان کو آپس میں زرب دیتے ہیں دو تین بار چھے چھے کو پانچ سے زرب دی چھے پانچ بار تیس اور تیس کو ہم نے پانچ سے زرب دی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا ایک سو پچاس تو اس کا جو زوزافکل ہے وہ ہمارے پاس آجے گا ایک سو پچاس تو یہ ہمارا کوئیسٹن نمبر ٹو بھی حال ہو گیا اب ہم کوئیسٹن نمبر تھری کو حال کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے بیس ہے دو ایک بار دو دو زیرو زیرو دو ایک بار دو اور ایک بڑھ گیا اور دس بن جے گا دو پانچ بار دس پچاس ہمارے پاس دو دو بار چار اور دو پانچ بار دس آگے ساٹھ ہے دو تین بار چھیں اور دو زیرو زیرو پھر دو پہ ہوگا دو پانچ بار دس پندرہ نہیں ہو تا اس کو اسی طرح لکھ دینا ہے پچیس بھی نہیں ہو تا اس کو اسی طرح لکھ دینا ہے اور تیس ہو جائے گا دو ایک بار دو دو پانچ بار دس اب دوستو جو ہمارے پاس یہ چار رکھ میں آ گیا ہے ان میں سے کوئی بھی دو پہ تقسیم نہیں ہوتا تو دو کے بعد ہم نے تین پہ دیکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس پندرہ ہے تو یہ تین پہ ہو جاتا ہے پانچ اسی طرح آ جائے گا 3 5 15 25 بھی اسی طرح آجے گا اور 3 5 15 اب ہمارے پاس 5 اور 25 ہے یہ نہ 2 کے پہاڑے پہ ہوتا ہے نہ 3 کے نہ 4 کے یہ 5 پہ ہوگا 5 ایک بار 5 5 ایک بار 5 5 5 بار 25 اور 5 ایک بار 5 اسی طرح یہ 5 ہے یہ ایک اسی طرح یہ ایک اسی طرح یہ پانچ ایک بار 5 اور یہ ایک اسی طرح اب ضعفقل نکالنے کے لیے ہم نے 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 کرنا ہے تو 2 2 بار 4 4 3 بار 12 بار 12 5 بار 60 60 کو ہم 5 سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس 300 آجے گا تو اس طرح question number 3 کا ضعفقل ہوگا 300 تو چلیے دوستو اب question number 4 حال کرتے ہیں question کو ہل کرنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو اسے subscribe کر دے اور ساتھ ہی bell کے button کو press کر دے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا notification آپ کے پاس آ سکے تو اس میں ہمارے پاس 25 40 50 اور 75 ہے تو 25 اسی طرح آجے گا یہ 2 پہ نہیں ہوتا 40 ہو جائے گا 2 2 بار 4 2 0 0 2 2 بار 4 اور ایک بڑا 2 5 بار 10 اور یہ 75 بھی اسی طرح آجے گا اب ہمارے پاس 25 20 25 اور 75 ہے 20 2 پہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم دوبارہ اس کو 2 پہ تقسیم کریں گے 2 ایک بار 2 2 0 0 باقی رکوم اسی طرح ہم لکھ دیں گے اب یہ ہمارے پاس 10 ہے یہ بھی 2 پہ ہو جاتا ہے 2 5 بار 10 باقی رکمیں اسی طرح آجے گی اب دوستو ہمارے پاس 25 25 25 75 ہے اس میں صرف ایک 75 ایک ایسی رکم ہے 75 جو 3 پہ ہوتا ہے کیونکہ 2 پہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا 25 کو اسی طرح لکھیں گے 5 کو بھی اسی طرح 25 کو بھی اسی طرح 3 2 بار 6 1 بڑا 15 3 5 بار 15 اب ہمارے پاس 25 اور 5 ہے تو یہ 5 پہ ہوں گے 5 5 بار 25 5 ایک بار 5 5 5 بار 25 اور 5 5 بار 25 5 ایک بار 5 5 ایک بار 5 اب زوزافکل کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 ان سارے ہنسوں کو آپس میں ضرب دینی ہے تو ہمارا زوزافکل نکل آئے گا 2 2 بار 4 4 2 بار 8 8 3 بار 24 24 کو آپ 5 سے ضرب دیں گے تو 120 آجے گا 120 کو آپ 5 سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس 600 آجے گا تو اس طرح کویسٹن نمبر 4 کا جو زوزافکل ہے وہ 600 ہوگا تو چلیے دوستو اب کویسٹن نمبر 6 کو حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 25 اور 50 ہے 25 اسی طرح آجے گا 52 پہ ہو جائے گا 2 2 بار 4 اور 2 5 بار 10 50 بھی اسی طرح آجے گا جبکہ 102 پہ ہو جاتا ہے 2 5 بار 10 200 0 یہ 25 اسی طرح یہ والا 25 بھی اسی طرح پچھتر بھی اسی طرح نیچے جبکہ 52 پہ ہوگا تو ہمارے پاس آجے گا 25 2 2 بار 4 1 بڑا اور 10 بار انگیا تو 5 بار 10 اب ہمارے پاس 3 بار 25 اور ایک دفعہ پچھتر ہے تو پچھتر 3 پہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم اسے 3 پہ کریں گے 3 2 بار 6 اور 3 5 بار 15 اب یہ پچیس ہے یہ پانچ پہ ہوگا پانچ پہ ہوگا پانچ پانچ بار پچیس اور پانچ پہ ہوگا پانچ ایک بار پانچ اب زوزافکل کے لئے ہم نے 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 اور ضرب 5 کر لینا ہے 2 2 بار 4 4 کو 3 سے ضرب دی 12 12 5 بار 60 تو دوستو اس کو ہم جب 60 کو 5 سے ضرب دیں گے تو یہ آجے گا 300 تو اس طرح ہمارا زوزافکل آجے گا 300 تو چلیے اب question number 8 کو حل کرتی ہیں 8 میں ہمارے پاس 27 36 بہتر اور 144 تو یہ 27 2 پہ نہیں ہوتا اسی طرح آجے گا 36 ہو جے گا 2 1 بار 2 1 حاصل لگا اور 2 8 بار 16 2 3 بار 6 اور 1 حاصل 2 6 بار 12 2 7 بار 14 اور 2 2 بار 4 اس کو ہم پھر 2 پہ کریں گے 27 اسی طرح آجے گا 2 9 بار 18 2 1 بار 2 اور 16 بن گیا 2 8 بار 16 2 3 بار 6 اور 12 بن گیا تو 6 بار 12 پھر 2 پہ کریں گے 27 اسی طرح آجے گا 9 بھی اسی طرح آجے گا 2 9 بار 18 اور یہ 36 کو 2 پہ تقسیم کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس 18 آجے گا 27 اسی طرح 9 بھی اسی طرح یہ والا 9 بھی اسی طرح اور یہ 2 9 بار 18 اب ہمارے پاس 27 اور 9 آگیا تو یہ 3 کے پہاڑے پہ ہوگا 3 9 بار 27 3 3 بار 9 3 3 بار 9 3 3 بار 9 یہ 3 3 بار 9 ہو جائے گا اور یہ 3 ایک بار 3 ہو جائے گا اور یہ 3 ایک بار 3 تو اب جزافکل ملوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 اور ضرب 3 کر لینا ہے یعنی کہ ہمارے پاس 3 دفعہ 3 آجے گا اور 4 دفعہ 2 آجے گا 2 2 بار 4 4 2 بار 8 8 2 بار 16 16 3 بار 48 اب 48 کو آپ نے 3 سے ضرب دینی ہے تو میں ادھر آپ کے سامنے 48 کو 3 سے ضرب دیتا ہوں 8 3 بار 24 حاصلہ 2 4 3 بار 12 اور 2 14 یہ 144 آجے گا جب آپ 144 کو 3 سے ضرب دیں گے تو آپ کا آنسر نکل آئے گا 3 4 بار 12 3 4 بار 12 اور 13 3 ایک بار 3 اور 14 تو اس کا آپ کا آنسر آجے گا 432 تو کویسٹن نمبر 8 کا جو ضافقل ہے وہ 432 ہوگا تو چلیے دوستو اب ہم کویسٹن نمبر 9 کو حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم 2 پر تقسیم کریں گے کیونکہ یہ 28 ہے 2 ایک بار 2 2 4 بار 8 2 2 بار 4 اور یہ 16 بنجھے گا 2 8 بار 16 یہ 11 2 5 بار 10 1 بڑا 12 2 6 بار 12 2 7 بار 14 اور 2 0 پھر 2 پہ ہم کریں گے 2 7 بار 14 2 ایک بار 2 2 2 4 بار 8 2 2 بار 4 اور 2 8 بار 16 2 3 بار 6 اور 2 5 بار 10 یہ پھر 2 پہ ہو جائے گا یہ 7 نہیں ہوتا اسی طرح آجے گا یہ 14 ہے تو 2 7 بار 14 2 ایک بار 2 2 4 بار 8 یہ 35 جو ہے یہ 2 پہ نہیں ہوتا اس کو اسی طرح لکھ دیں گے اب یہ 14 یہ 2 پہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم مزید اسے تقسیم کریں گے 2 7 بار 14 باقی رقمیں اسی طرح اب ہمارے پاس 7 اور 35 ہے تو 35 پہ ہوتا ہے اس لئے ہم اسے 5 پہ کریں گے 5 7 بار 35 اور یہ 7 رہ گئے تو یہ 7 پہ ہی ہوگا 7 ایک بار 7 اب جزافکل کے لئے ہم ساری رقموں کو اکٹھا کرتے ہیں 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 5 ضرب 7 تو 2 2 بار 4 4 2 بار 8 8 2 بار 16 16 کو پانچ سے آپ ادھر ضرب دے لیں 5 5 6 بار 30 اور پانچ ایک بار پانچ اور تین آٹھ 16 پانچ بار اسی اب اسی کو آپ سات سے ضرب دیں سات 0 0 سات آٹھ بار چھپن تو یہ آپ کا جزافکل آجے گا پانچ سو ساٹھ تو چلیے دوستو اب اس ایکسرسائز کا فائنل قویسٹن حل کرتے ہیں تو اس میں یہ 18 2 پہ ہو جائے گا 2 9 بار 18 2 2 بار 4 اور 2 7 بار 14 2 4 بار 8 اور 2 5 بار 10 2 9 بار 18 اور 2 0 0 9 2 پہ نہیں ہوتا اسی طرح 27 بھی اسی طرح 45 بھی اسی طرح جبکہ 90 ہو جاتا ہے 2 4 بار 8 اور حاصل گیا 10 بن گیا 2 5 بار 10 اب اس میں سے کوئی بھی رقم 2 پہ نہیں ہوتی تو ہم 3 پہ کریں گے 3 3 بار 9 3 9 بار 27 3 1 بار 3 اور 15 بن گیا 3 5 بار 15 3 1 بار 3 3 3 3 بار 9 3 5 بار 15 3 5 بار 15 3 5 بار 15 3 1 بار 3 جبکہ 5 اسی طرح آجے گا اور اب اس کو 5 1 بار 5 اور 5 1 بار 5 5 اب ہمارے پاس یہ آگیا 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 5 تو 2 کو 2 سے ضرب دی 4 4 کو 3 سے دی 12 12 کو 3 سے دی 36 36 کو آپ 3 سے ضرب دے لیں ہیں ادھر 3 6 18 3 3 3 9 10 108 10 10 108 9 10 10 10 1 10 10 1